بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہودی فوجوں کی جانب سے ایک مرتبہ پھر مسجد اقصہ پر دھاوہ بولا گیا ہے اس دھاوے میں ایک سو باون فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جبکہ تین سو فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے مسجد میں موجود نمازیوں پر شیلنگ اور ربڑ کی گوریاں برسائی گئی ہیں جبکہ امارتوں کے اطراف میں یہودی فورسز نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اور اس علاقے کو سیل کر دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصہ پر حملے کی بھرپور مضمت کی گئی ہے اور اسے ظلم قرار دیا گیا ہے جبکہ مسئلہ فلسطین پر بحث کے لیے عرب وزراء کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے ان تمام قبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام ماہ رمضان کے دوسرے جمعے کو سہونی فورسز نے قبلہ اول کو میدان جنگ بنا دیا سہونی فورسز جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوئی اور نمازیوں پر برائے راست گولیاں چلا دی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز نے جمعے کی صبح مسجد اکسا پر اچانک دھاوا بولتے ہوئے کمپاؤنڈ میں موجود نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی اور ان پر ربڑ کی گولیاں بھی برسائیں فلسطینی ریڈ کریسنٹ سروس کے مطابق مسجد اکسا کے کمپاؤنڈ میں اسرائیلی فورسز کی بربریت کے باعث ایک سو باون فلسطینی زخمی ہوئے اسرائیلی پولیس اہلکاروں نے مسجد اکسا کے اطراف موجود امارتوں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے جبکہ مسجد اکسا کے کمپاؤنڈ کو خالی کروانے کے بعد مسجد کے دروازے بھی بند کر دیے گئے ہیں غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فلسطینی مضاہمتی تنظیم حماس نے مسجد اکسا میں اسرائیلی پولیس کی بربریت کی شدید مضمت کرتے ہوئے واقعہ کے نتائج کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا ہے اور اب میڈیا کا کہنا ہے کہ روامہ کے آغاز سے ہی مغربی کنارے پر فلسطینی شہریوں کی سہونی افواج سے جھڑپیں جاری ہیں جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 23 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیلی علاقوں میں فلسطینیوں کی جانب سے متعدد حملوں میں مجموعی طور پر تین اسرائیلی پولیس اہلکاروں سمیت چودہ یہودی حلاق ہو چکے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز بھی بیت المقدس میں باب المغاربہ کی سمت سے پچاسی یہودی آبادکاروں کی جانب سے مسجد اکسا پر دھاوا بولا گیا تھا حکام کا کہنا تھا کہ نماز فجر کے بعد لوگ عبادت میں مصروف تھے کہ اسرائیلی دندناتی ہوئی پولیس اندر داخل ہوئی پہلے آنسو گیس کے شیل برسائے اور پھر نمازیوں پر فائرنگ کی جس کے بعد بھگدر مچ گئی اور مسجد کا احاطہ دھوئے سے بھر گیا اسی دوران قابض فورسز نے فلسطینی نوجوانوں پر تشدد کیا اور کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر کے لے گئی ناظرین اکرام تازہ ترین جھڑپیں اسرائیل اور مقبوضہ مغربی کنارے میں تین ہفتوں تک جاری رہنے والے ہلاکت خیز تشدد کے بعد ہوئی ہیں یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کے اہم ایام ایک ساتھ منائے جا رہے ہیں یہودیوں کا تہوار عید فسا عیسائیوں کا تہوار ایسٹر اور مسلمانوں کے لیے مقدس مہینہ رمضان جاری ہے جس میں وہ روزے رکھتے ہیں ناظرین اکرام مسجد اقصہ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے یہودی اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قدیم زمانے میں وہاں دو ٹیمپل کھڑے تھے مسجد اقصہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان متنازع علاقے کے مرکز میں واقع ہے جو اسرائیل کے زیر قبضہ مشرقی بیت المقدس کی حدود میں آتا ہے اسرائیل اور اردن مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کے نگے بان کے طور پر کام کرتے ہیں انہوں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے گزشتہ سال کے تشدد کو دورانے سے بچنے کی کوشش کے سلسلے میں مذاکرات کو تیز کیا تھا گزشتہ سال ماہ رمضان کے دوران مقبوضہ بیت المقدس میں جھڑپوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جانت سے گیارہ دن تک تباہ کن حملے ہوئے تھے ناظرین اکرام اسرائیل نے مغربی کنارے میں اضافی فوج تائنات کی ہے اور یہودی ریاست میں چار مولک حملوں کے بعد مقبوضہ علاقے کے ساتھ موجود اپنی دیوار اور بارڈ کی رکاوٹ کو مزید مضبوط کر رہا ہے گزشتہ تین ہفتوں کے دوران ہونے والے حملوں میں زیادہ تر عام شہری مارے گئے ہیں بائیس مارچ سے اب تک ہونے والے حملوں میں کل چودہ افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں غیر ملکی خبر سائے دارے ای ایف بی کے آداد و شمار کے مطابق اس دوران اکیس فلسطینی جانبہ حق ہوئے ہیں جن میں حملہ آور بھی شامل ہیں جس نے اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا تھا جمعیرات کے روز اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ وہ جمعے کی ساپیر سے ہفتے تک ایک ہفتے تک چلنے والے عید فسا کے تہوار کی پہلی دو راتوں تک مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی سے آمد و رفت کو روک دے گا اور ممکنہ طور پر چھوٹیوں کے باقی دنوں میں بھی آمد و رفت کو بند رکھے گا وزیراعظم نفتالی بینٹ نے اسرائیلی افواج کو اس علاقے میں دہشت کو شکست دینے کے لیے کھلی چھوٹ دی ہے جس پر اسرائیل نے انیس سو سٹھ سٹھ کی چھ روزہ جنگ کے بعد سے قبضہ کر رکھا ہے اور خبردار کیا تھا کہ اس جنگ کی حد نہیں ہوگی ناظرین اکرام اسرائیل میں کچھ حملے اسرائیل کے عرب شہریوں کی جانب سے کیے گئے جو اسلامی سٹیٹ گروپ سے منصرک تھے یا ان سے متاثر تھے جبکہ باقی حملے فلسطینیوں کی جانب سے کیے گئے ان حملوں پر حماس اور اسلامی جہاز سمیت عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا جمعیرات کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے مغربی کنارے کے علاقے زلہ جنین میں تازہ حملوں کے دوران تین فلسطینی جانبہاک ہوئے تھے گزشتہ روز مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپوں کے دوران دو فلسطینی شہری جانبہاک ہو گئے تھے فلسطینی وزارت صحت کے مطابق واقعہ ان سرگرمیوں کے دوران پیش آیا جسے اسرائیلی فوج نے انصداد دہشتگردی کی سرگرمیاں قرار دیا تھا ناظرین اکرام پاکستان نے اسرائیل کے زیر قبضہ فلسطینی علاقوں میں حالیہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا دفتر خارجہ کی جانب سے جمعہ کو جاری بیان کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے ماہ رمضان میں مسجد اکسا پر دھاوہ انسانی اقدار اور انسانی حقوق کے قوانین کی خلاف برزی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ ریپورٹس کے مطابق جمعہ کو مسجد اکسا پر اسرائیلی فوج نے دھاوہ بولا جس میں ایک سو بابن فلسطینی زخمی ہوئے اور تین سو کو حراست میں لے لیا گیا پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات اٹھاتے ہوئے فلسطینیوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے اور بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درامت کیا رائے جائے پاکستان نے فلسطینیوں کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا عیادہ بھی کیا ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ پاکستان اقوام متحدہ اور اوائی سی کی قراردادوں کے تحت فلسطینی عوام کے حقوق اور حق خودرادیت کے حصول کے علاوہ انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں کے اندر آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالحکومت القدس ہوگا دوسری جانب مسئلہ فلسطین پر بحث کے لیے عرب وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آئندہ پیر کو مصر میں ہوگا اردنی وزارت خارجہ کے ترجمان زیف اللہ الفائز نے کہا کہ مصر اور اردن کی درخواست پر عرب لیگ نے ہنگامی اجلاس کے انعقاد کی منظوری دی ہے اردنی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشفی فلسطین کا حل اور چار جون انیس سو سٹھ سٹھ کی سرحدوں میں خودمختار فلسطینی ریاست کا قیام اردن کی قومی پالیسی ہے انہوں نے مزید کہا کہ دراصل مسئلہ فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کا برائے راست اثر اردن پر پڑتا ہے